ملتان کے شہری کھیلوں کے میدان سے محروم ہیں ایک سال سے زائد کا عرصہ کھزر جانے کے بعد بابا جود بھی کھیلوں کے منصوبے التوا کا شکار ہیں اسی پر تفصیلات جانتے ہیں مقصود چوہان سے مقصود بتائیے گا وجہات کیا ہیں میں سے ملتان کے ہاکی گراؤن میں موجود ہوں جو اس سے ابتر صورتحال اختیار کر گیا ہے پنجاب سپورٹس کی جانب سے اس گراؤن کے لیے کرونا روپے کا منصوبہ منظور کیا گیا تھا جس میں یہاں پر آسٹو ٹرف لگائی جانتی لیکن اس گراؤن کی بات گئے تو یہاں پر جو گھاس ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے جبکہ جو اس کے گراؤن کا لیول ہے وہ بھی اپنڈ ڈاؤن ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہاں کی کھلاڑی ہیں وہ دوسرے گراؤن میں جانے میں مجبور ہو گئے ہیں لیکن دوسرے گراؤن کی بات گئے تو وہاں پر بھی سہولیات کا شدید فقدان ہے جس کی وجہ سے کھلاڑی پریشان ہو کر رائے گا ہم مارسل سے ایک کھلاڑی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں سر بتائیے گا ایک سال قبل یہاں پر پنجاب سپورٹ کی جانب سے منصوبہ منظور یاد ہے کہ یہاں پر آسٹو ٹرف لگائی جائے گی تاحال نہیں لگائی گئی تو کیا کہیں گے اس حوالے سے جی بالکل ایک سال قبل پنجاب سپورٹ کی جانب سے یہاں آسٹو ٹرف لگانے کا منصوبہ منظور ہوا تھا لیکن ابھی تک پورا سال گزر گیا یہاں پر کسی قسم کی کوئی منصوبے پر عمل درامت نہیں ہو سکا گراؤنڈ کی حالت بہت بری ہو چکی ہے گراؤنڈ آنڈ بیلنس ہو چکا ہے کھلاڑی روز انجڈ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہمارا قومی کھیل ہے تو ہماری قوم بالا سے اپیل ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے یہ ملتان کے مین گراؤنڈ میں سے شامل ہوتا ہے کلمہ چوک میں یہ گراؤنڈ واقع ہے تو برائے میربانی اس کے بارے میں کچھ کیا جائے بلکل یہاں پر جو کھلاڑی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ گراؤنڈ آنڈ بیلنس ہو چکا ہے جس کی وجہ سے جو کھلاڑی ہیں وہ بھی زخمی ہو رہے ہیں انہوں نے بالا حکام سے التجاہ کیا ہے درخواست کیا ہے کہ اس گراؤنڈ میں جو آسٹر ٹرف کا منصوبہ منظور ہوا تھا وہ یہاں پر لگایا جائے کیونکہ کروڑر پر یہ منصوبہ تھا جو یہاں پر لگنا تھا لیکن تحال وہ فعال نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے جو یہاں پر کھلاڑی ہیں وہ پریشان حال نظر آتے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس جو گراؤنڈ میں آسٹر ٹرف لگائی جائیں تھی اس کو لگائی جائے تاکہ جو اپنے یہ کھیل کو بہتر کر سکے اور کیوں کہ یہ قومی کھیل ہے ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اس کو بہتر کر سکے اور انٹرنیشنل لیول پر جا کر کھیل سکے جیسی کے مقصود آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا گراؤنڈ کی زبوحالی کی بات ہو رہی ہے تو اسی پر بات کرنے کے لئے علی دیاز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی دیاز بتائیے گا آپ کے اس گراؤنڈ میں موجود ہیں وہاں کیا صورتحال ہے کہتے ہیں کہ جس ملک میں یا جس قوموں میں کھیلوں کا فروغ دیا جاتا ہے غیر نصابی سرگرمیوں کا فروغ دیا جاتا ہے وہ قومیں بہتر طریقے سے ترقی کرتی ہیں لیکن پاکستان میں ہمارے ملتان میں یہاں پر کھیلوں کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر جو میدان ہے چاہے وہ ہاکی کے ہو فوٹبال کے ہو کرکٹ کے ہو وہ ایک ویرانگے ویرانی کی کسی شکل اختیار کر چکے ہیں میں صرف موجود ہوں ڈسٹرک سپورٹس گراؤنڈ میں اور یہاں پر جو میدان کی میدانوں کی صورتحال ہے گراؤنڈ کی صورتحال وہ انتہائی ابتر ہے یہاں پر جو گراس ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کھلاڑی جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تیاد یہاں پر جو ہے پریکٹس کرتے ہیں زلین تظامیہ کے جانے تو یہاں پر کسی قسم کی کوئی سہولیات نہیں دی گئی ہے صرف سہولیات کے نام پر کہہ دیا جاتا ہے کہ گراؤنڈ بنائے جائیں گے بنائے جائیں گے اور بنائے جائیں گے نہ جانے ہو کب وہ گراؤنڈ جو ہیں کھلاڑیوں کو ملے گے یہاں پر میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں کچھ یہاں پر ٹرینر موجود ہیں جو یہاں پر اپنی مدد آپ کے تیاد جہاں پر پیکٹس کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کیا واقعی کچھ اولیات موجود ہیں ملتان میں ایسا کوئی ملتان میں گراؤنڈ ہے جہاں پر کوئی پیکٹس کی جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے یہ سوال کیا بہت اچھا کیا ہے تو جیسے اس ملک میں میں کہتا ہوں اللہ ہی ہے جو چلا رہا ہے اس ملک کو باقی گراؤنڈ دیکھ لو آپ کے سامنے یہ سپوس افیسر ہو یا سپوس پی سی بی کے ہو کوئی کسی سپوس میں بچے کو تعاون نہیں کر رہے بچہ اپنی مدد آپ کھیر رہا ہے جب گھر آباد نہیں ہوگا تو کیسے یہ پلئر بنے گا خدارہ 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 سپوس کو چاہیے سپوس افیسر کو چاہیے اس سپوس گراؤنڈ کمپیننس کو اس کو بنائیں اس کو گراؤن آباد ہو آباد ہوگا تو خوشحالی بھی ہوگی پاکستان زندہ آباد جب تک گراؤنڈ آباد نہیں ہوں گے تو ہمارے جو ہسپتال ہیں وہ اسی طرح ہی جو ہیں بھرے رہیں گے تو ہمیں گراؤنڈ کو جو ہیں میدانوں کو وہ بات کرنا چاہے ایک اور یہاں میں ساتھ کھلاڑی موجود ہے جو یہاں پر جنہوں نے کیٹ پہنی ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائے گا کچھ یہاں پر زلین تیزامیہ کے جانب سے یا سپورٹس آفیسر کے جانب سے کسی قسم کی کوئی سہولیات دے جاتی ہے گراؤنڈ کی کیا صورتحال ہے جیسے کہ یہاں پر ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے تو سارے کی انتظامت آپ اپنی ودد آپ کے تحت کرتے ہیں جی بالکل سامنی کون پہل تو جو سارے نے کہا ہے بلکل ٹھیک کا ہے یہاں ہم اپنی سہولت خود کرتے ہیں جو بھی ہم خود کر رہے ہیں صبح آتے ہیں اور خود کرتے ہیں یہ کچھی میٹی پہ ہم کر رہے ہیں ہمیں یہاں پہ اتنی سہولت نہیں ملی رہی کہ جو ہم اچھے طریقے سے یہاں پہ فیلنگ پیکٹس کر سکیں کہ یہاں پہ ہم کھیل سکیں اچھے طریقے سے یہ بلکل جو سہولیات ہیں ان کا بہت زیادہ فقدان ہے یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر خود آتے ہیں چوکا یہاں پر گراؤنڈ ہے تو گراؤنڈ کے نام پر یہاں پر گھانس جو ہے وہ بھی نہیں ہے تو یہاں پر گھانس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر خود سفائی کرتے ہیں کھلاڑی اور خود اپنی مدد آپ کے تحت پیکٹس کرتے ہیں ظل انتظامیہ سپورٹس آفیسر ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی تعاون جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے یہاں پر کھلاڑی جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر اپنا پیکٹس کرتے ہیں ریسل کرتے ہیں اور تمام جو طرز جو سہولیات ہیں وہ یہاں پر دیکھنے میں نہیں آ رہی ہیں جبکہ سہولیات کے نام پر جو یہاں پر جو بہت سارے دعوی کی جاتے ہیں بڑے بڑے وعدے کی جاتے ہیں وہ میز وعدوں کی حد تک ہی ہیں اور گراؤنڈ کی جو حالت ہے وہ بلکل یہاں پر ابتر ہے انتظامیہ کسی قسم کا تعاون نہیں کر رہی بہت شکریہ علی ریاض مقصود چوہان ہمیں تفصیلن ابڈیش کرنے کے لئے